درود محمد وعالی محمد ادعات اللہ وآلہ 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 محمد وآلہ 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 میرا اللہ ہر اکمات میں نمات میں پتر عطا فرما یا مولا صدقہ محمد رہل بیت محمد ساڑھے بار اس دا جلدی تو پہلا ظہور عطا فرما بار میں قریم دا جلدی تو پہلا ظہور عطا فرما ملک پاکستان نقیم تے دیم راک ہر شرط مفعود راک میرا اللہ علماء حق دا سایہ ساڑھے سرور تے قیم اور دیم راک یا ربا محمد آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجا علی محمد درود اللہ علی پال دی ذات تو اچھے بازنا سارے پڑھ لئے اللہ حمد جی ٹھیک ہوگا شکر ایک اور درود پر اللہ علی پال دی ذات تو سارے بندے اللہ حمد صلی علی محمد و آل محمد اگر جہاں وہ بندہ دو جہاں کی بلاؤں سے دور ہے یہ بسم اللہ کرام مجلس پاک میں شروع کر دیتی ہے پھر سنو وہ بندہ دو جہاں کی بلاؤں سے دور ہے وہ جس کے دل میں ان کی محبت کا نور ہے یہ بسم اللہ پھر سنو وہ بندہ دو جہاں کی بلاؤں سے دور ہے وہ جس کے دل میں ان کی محبت کا نور ہے مولا علی کے نام سے جلتا ہے جس کا دل کچھ اور ہو نہ ہو حرامی ضرور ہے سبحان اللہ سارے بلو حیر علی یہ بسم اللہ کرام اور کریا کروں گا بات ہمیشہ حضور کے اندر یہ بسم اللہ کرام کروں گا بات ہمیشہ حضور کے اندر کہ دین بند ہو جیسے درود کے اندر علی کے نام کے نام درود کے اندر درود کے اندر درود کے اندر درود کے اندر سارے بلو اللہ امام صلی اللہ محمد عوض باللہ آہم آہم شیطان بلی بسم اللہ مان رہیم صلی اللہ اللہ آہم اللہ 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 آجدک فینا آطه آوحام اللہ سفین صلو بات اللہ فی بیان نہیں یہ دہانو بما دہینا باتہیرات فی کن نہیں مارے فاتحی اکل الفاؤزلین سلوات اسلات و سلام مولا باہر اہل کے ہی باہبی بہی سید الانبیاء والمرسلین محمد المصطفی حتم النبی سلوات ارد کرنے خدا نے جب نور محمد کو بنایا ہوگا بسم اللہ جیڑے دور ربی الاول دے حوالے نال ذکر پاک جب بیٹھے ہو پڑی توجہ جاندہ ربی الاول بہت پیارا برکتانہ مہینہ بلکہ وہ مہینہ جس مہینے میں پاک رسول دی آمد ہے درود بڑھو میرے آقادی ذات اللہ امہ صلی اللہ محمد و حل محمد بائی صابر سے ان چاند چڑھ دیا ہی ماشاءاللہ پلیٹان باہر آگئی ہیں جنہوں نہ چہتا ہوئے انہوں پلیٹان بے کے چہتا آجاندہ جو ربی الاول آگئے ہیں جب اس ملہ گرہاں میرے بی بارہ نمنا دن اسی ستارہ منانے ہیں ڈاکٹر صاحب پنجان دنہ دا فرق ہے تے اے ازنا تو ٹڑیا ہوندہ پہ ہے پنجان دا فرق رینے مالک فاری ناوکری قبول فرماوے پاک سخیدہ دہور ہویا میں مالک دے آمد دیے کر بائی جناب نو پیسنا دا اس گال نو کو مننے پاہ میں نامنے سرکار نورن لیکن جڑی ہنگال کرنے لگا اس گال نا سارے دا تفاق ہے جو اللہ دے رسول دا سایا کوئی نہیں ساید یہ فطرت ہے اگر سورت سجے ہوئے سایا کھبے ہنگئے اگر سورت کھبے ہوئے سایا سجے ہنگئے اگر سورت پچھے ہوئے سایا اگگے ہنگئے ریکھنا لیے گا لے جڑا اللہ آپ نے رسول دا سایا اگے برداشت نہیں کر دا خدا جانے لوگان دیا نمازہ کسنا برداشت کرے دی عرض کرنے خدا نے جب نور محمد کو بنایا ہوگا چاند سورج کو تلے پاؤں سجایا ہوگا اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں لوگو جس میں ہے فرش پہ تو عرش پر سایا ہوگا سبحان اللہ سارے بولو اگر رسول پاک کی مسند پہ اللہ کا ولی آیا حقیقی بار سے ممبر محمد کا وسیع آیا ممبارک علی کو کیا دے رہے ہو تخت ملنے کی ممبارک تخت کو دیجے کہ آج اس پر علی آیا علی ولی دیداد تے حد بلان کر کے حیدری سلوات سارے پڑھو لاجبال دیداد تے جی بسم اللہ میں جنابوں کو کسیدہ سنانا چند ہوں اجازت ہے نا جو کسیدہ پڑھئے سلوات کسیدہ علی سارے پڑھ لیے اللہم صلی اللہ پہلا کسیدہ جی ضرور پڑھنے ہاں سلوات کسیدہ علی سارے پڑھ لو اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد میں کچھ بندیاں دینا بھائی صاحبہ حسین مجبوری ہوں دیئے بھائی اونا دا سیٹے نے جو گانی ہوں دا دے اوہ دنال کسیدہ پڑھ لے پاک امام حسین باچھا دا خاص دانے جیڑا بھی میں کسیدہ پڑھنا وہ میرا سیٹ میرے نالوچنگا کسیدہ پڑھ دے تے اس وعات سے میرا دل لے بسم اللہ کران جنابوں کسیدہ سنانا سلوات سارے اچھے بات نہ پڑھ لو اللہم سلی اللہ محمد کسیدہ پڑھ میرے مرشد پاک دا حکم ہونا دیتا ہے جو انکل دو صاحبی کسیدہ پڑھنا لیکن پہلا کسیدہ میں اینا میل سامجھ پڑھ دا پیاں رضانہ پڑھ دا پیاں آج میں پنجمی جگہ جنوکری ہوئی ہو کسیدہ دی کرنا لگاں بڑی کو جو چاندہ نیاز حسین کسیدہ پڑھ داستہ ہے وہاں اسی امام حسین علیہ السلام دی مجلس کرانے آہاں تکسیدہ زیدہ تو نہیں کرانے گال سچی ہے نا ماتم کرنے آہاں کسیدہ زیدہ تو نہیں کر دے اسی زندیر دا ماتم کرنے آہاں زیدہ تو نہیں اسی دے اجرے رسالت سمجھ کے ادا کر دے آہاں یہ بسم اللہ کران امام حسین علیہ السلام دے پتران دا صدقہ مالک دے زحمہ دا صدقہ میرا چھوٹا براہ ڈاکٹر صاحب مالک انہیں زندیر ماریا ہے مالک قبول یقیناً کیتا ہے مالک صحیح دالی زندگی عطا فرماوے سے آہاں میں جناب جسامنے کسیدہ ویدسنا چاندہ آہاں اسی امام حسین دی مہلس کرانے آہاں کسیدہ زیدہ تو نہیں ماتم کرنے آہاں کسیدہ زیدہ تو نہیں اسی دے مالک آہاں دا اجرے رسالت سمجھ کے ادا کر دے آہاں یہاں گلہ کسیدہ جب پڑھ دا سلوات اچھے واضنہ سارے پڑھ لیے اصل جے کوئی دور دا بندہ ہوئے یا مجمع کوئی دوروں آیا ہوئے پھر بھی منو پاک کو جے تسیدہ ہی درود پڑھ دے ہو پڑھ دے انجے پڑھ دے نہیں جی میں آجے پڑھ دے پیونے آدھوں سارے کوئی تیرے نال ساڑی زندگی نال لڑائی اے کوئی تیرے نال ساڑی زندگی نال لڑائی اے کوئی تیرے نال ساڑی زندگی نال لڑائی اے کوئی تیرے نال ساڑی زندگی نال لڑائی جے جے اپنی نہ پیل توں ملنکہ نو نہ چھیڑ توں ساڑی سے نماز پنجا باردی جتائی سبحان اللہ جے جے بسم اللہ کرا ہائے باری وارث امام ادمانہ تھاڑی نوکری قبول فرمامن امام حسین تھانور انگلامن میرے بیر بہت پیارے ازادار بائی ارزاق حسین مکھرسا مالکوں نہ دے درجات بلاند فرمامن میرے بذرک چاچاڑی نظر حسین مالکوں نہ دے درجات بلاند فرمامن جتنے اس گھردے چھوٹے بڑے انتقال کر گئے ہیں حاضرین مجلس چھوٹے انتقال کر گئے ہیں سارے علی دعا پہ کردھاں علمال علاج پال دے علمدہ سایہ نصیب فرما گئے اٹھا سونا درود پڑھو میں شیر پسنا ماں جناب نو اللہ ہمار صلی اللہ جی بسم اللہ میرے اللہ نے ملہکہ نو حکم لیتا ام آتمی اس دنیا تو انتقال کر گیا ہے انو فوری طور سے جنہ چلے جو ملہکہ کھا مولا اے جڑا دنیا تو رہے کے ماں تم کرتا رہا ہے آج ہوتا عجر دیتا ہے اب آدھے قدرتائی اوتے فرشتے حضے صاحب پہ کر دینا مالک جنت دیتی ہے ہی کہ شید عجر دیتا ہی شیر پڑھا لگاں بڑی تجھے جاندہ نادل سین عشقہ اتین سائن سلین عشقہ اتین سائن سلین اے نائے جتا کے نا دے اترواں دے مل پینے آہ نائے جتا کے نا دے اترواں دے مل پینے نہ چلا اتنی زدہ نائے جردن زدہ حرد کے ماتنی دے ساہدی تمائی سبحان اللہ سبحان اللہ ری بشکلہ نعرہ حیدری میرے تو فوراں بعد جناب حبیب رضا صاحب اوہ مالکہ اندی شبید زیارت کرامنا چاہتے ہیں بڑی تجھے جاندہ نادل سین اچھے وانہ سلوات لاجبال دی رات میرے سامنے میرے علاقے دے بہت پیارے بہترین کمر شاعر بیٹھیں بلکہ مولادہ ممبر غازی دائلہ میں ملک مختار جیسے ذا کر شاہری اور اندے کسی دے لکھے پڑھ دے رہیں شاہری شعر پڑھ لگا اے میرے علاقے دے ادا کریں جیسے لکھا ہویا کسی دے جناب نوپس ناندہ لیکن حد کار دی تیس میرا اپنا عقیدہ ہے میری ساری زندگی دے کسی دے جن نے پڑھن بھائی غلام شبیر دے ایک پاس ہے لیکن جڑا ہے ان شعر پڑھ لگا اے شعر زیادہ وزندہ کدر گال کی نال لے جڑے مجلس میں چھے مجلس سنن بیٹھے ہیں جڑے حبیب نو سنن بیٹھے نونا بات چھے پڑھنے ہتھ بلان کر کے حید علی شعر پڑھا لگا بڑی توجہ چاہتا ہے نا حسین میرے آقا علمال علاج پال نو جنگ دی اجازت ملی بہت چل دی شعر پڑھنا چاہتا ہے میدان میں چاہے مرد مدانیں جٹھا ہے دیکھ کے اندھا ہے جوان علی میدان چنی آیا علی دا پتر آیا ہے میں اپنے پتر نو بیجنا انہیں اپنے پتر نو بیجنا جہنم چے گیا دو جا آیا جہنم چے گیا کمبر چھے آیا پتران کٹھا حملہ کیتا جہنم چے گیا آہ میدان میں چاہ گیا آندا جوان میں تا سمجھے علی دا پتریں تو تا علی ہیں سخی اباس رمدار لیں دے پاسے دیکھے اندھا کمینا تے نو پتا نہیں میں علی نہیں علی دے پتران دا نو کرا جوانہ پتران دا نو کرا جوانہ پتران دا نو کرا حضرت اباس رمدار لیں دے پاسے دیکھے اندھا میرے حسبوں نسب دی ادمت دوں تے ہو دواقف ذات جلیئے اس جگوی چپاک شجائت دی میرے گھر و چورسم چلیئے اے اندھا مرحب سامیوں گازی اندھا پاوے منحب سامی لکھ ہون اباس تے دیشت کیئے میری ایک دو انگلی دی تے ذرب نیسینی میرے پیودہ نام علی چھاری جڑے میں شیر دی گل پہ کر دا اے دیکھے اندھا چھوٹا جا بچہ ہیں تو گلہ کٹی ہیں بٹی کٹی کرنا گازی اندھا بچہ پیانا ہے پھر بچ کے وہاں آقا علمال علاج پال کیڑا کام کی تا باب علی دی تلوار زمین تے رکھی کمینے دے پاس دیکھے اندھا اگر تلوار چاہ لوے میں علی دا پتہ شکست قبول کر دا مکردہ میں نے کوشش کی تھی چائی نہ سو گئی کم گیا پچھے ہٹیا آقا عباس علمدار تلوار چاہیے گرد صاحب میرے علی پاس سے نگاہ مالک ساری زندگی درہا سرمامن تلوار چاہ کے میں شاہیے اور انہوں پہ گل کر دا ساری زندگی دے پورے پانچ پانچ کسیدے جڑے پڑھیں ایک پاسے جڑا ہون شیر پڑھ لگاں اے اونا سارے آنکھ شیرہ نالو بڑھا شیرے لیکن شرط ہے توجہ ہوئے اگر توجہ ہوئے ہی ہر بندے دی آبادتوں سے انشاءاللہ ہر بندہ گازی آقا دی زیارت دیکھتی میرے آقا نے تلوار شریع زمین ترکھی دیکھتے اندھا جوان اکا تلوار ہے تیرے کل او بھی تو دور رکھ چھڑیے مننو پہچان میں بہت بڑا پہلوانا اونٹھنی بھاگ کے دور سٹھنالا جوانا تیرے کل اکا تلوار ہے او بھی دور رکھ چھوڑیے حضرت بہا سرمدار لہن دے پاسے دیکھتے اندھا کمینا تنو پتا نہیں تیرہ دلوں میں تیرہ دلوں میں تیرہ دلوں میں تیرہ دلوں میں زبان نل جنگ لڑا میں زبان نل جنگ لڑا کم گیا ہے شریع دیکھتے اندر زبان نل بھی جنگا ہو جاندیا غادی اندر میں زبان نل آکھا گرک ہو جاند تو باچی نہیں سکتا سبحان اللہ ہائے دلی میرے آکان تلوار سہیں اکثر دور سٹکے لہن دے ناغ گالکڑی کیتی اپنو آبا آکھنا نہیں گھتتن وارتو اپنو آبا آکھنا نہیں گھتتن وارتو جھبت کے لن جانا تو نہ جانا میرے وارتو اے نیزا تنمار کی تنال حد تیار کی تیرے لیتے موت میری ایک کو انگڑائیے جی جی بسولہ کراں جی مولا تھاڑی عبادت قبول فرماوے اے بری جی جی بسولہ اکل کر بن جا گدا گئے نجف دے سرداردہ اکل کر بن جا گدا گئے نجف دے سرداردہ اے بری جی بسولہ اکل کر بن جا گدا گئے نجف دے سرداردہ اے بری جی بسولہ اکل کر بن جا گدا گئے نجف دے سرداردہ اکل کر بن جا گدا گئے نجف دے سرداردہ کیونکہ نکھیا نو علی نودبان گتار دا سبحان اللہ ہاتھ بلان کر کے حیدری حیبردی جنگ چالی دین دا اعلان کی تا میرے آقا آکھا جو میں حیبردی جنگ چالی دین میں جھ فتح کرتا گھر صاحب بڑی تو جہاں چاندہ ان تالی گزر کے جنگ فتح نہ ہوئی پاک رسول نے مسلح عبادت بچھایا دواج ہاتھ بلان کر کیا تھا میرا اللہ تیرے حکم دے مطابق میں چالی دین دا وعدہ کی تا ان تالی گزر گئن جنگ فتح نہیں ہوئی آواز کو دھتا ہی میرا محبوب علی نوساد سبحان اللہ علی نوساد تیرے صدن چے ڈھیلے علی دے آون چے ڈھیلے کوئی نہیں ہن شیر سننا نیازہ سین تشریح کوئی نہیں تشریح اے شیر نے آپ کرنی ہے بڑی تو جو چندہ نیازہ سین پورے ان تالی دینا وچھ نہیں ہویا کوئی فیسنہ پورے ان تالی دینا وچھ نہیں ہویا کوئی فیسنہ حجبیران روچا بناو اے امامل امبیات مرنی سکتا کوئی تقابل حاشمی تیر واردہ جی جی بسم اللہ گران ان تالی دن ہندہ کیا رہا مرحب اپنی باری تبہ کے آنکھے میں آمان جی آکھن تیرے آمن دی درورتنی اسی آپ لگے جانے ہیں اوہ جناب عاشق سین بھی ہے چھا جی منونا دی گالی آدھ آگئی مالکونا دے درجات بلند فرماون مولا دے بڑے موران لے زاکر سین وہ اندھے نے اندھی جانگوئی ہے خیبر دی ایک فوجی نا چولان دی بوری نی چومکے اندھا کزان کھولو سین جی بسم اللہ گران جی بسم اللہ گران ایسی پیاری جانگوئی نارا ہے حیزاری شیر پڑھنا جاندہ بڑی تو جو چاندن ہے دوسریں میرے آقا علی علیہ السلام میدان میں چاہے اپنی ریٹین دے مطابقان دے مہاں علی باچھا لہین دے پاسے دیکھے گل کیڑی پہ کردن نا آوازہ مارے اینے پتر کم لی مادیا نا آوازہ مارے اینے پتر کم لی مادیا یہ جانگوئی جانگوئی نا دارا تو جانگوئی بیٹھے آ پھل پانی آکے نشانہ حاشمی بے واردہ سبحانہ جب اس قلعہ کراں اچھے وارنا سلواز سارے پڑھ لو یہ ٹھیک ہے میں چھتے ہیں محمد اکار اچھے خلال آج اچھے 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 چھتے ہیں اچھے 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 بسم اللہ الرحمن الرحمن اللہم صلی اللہ درود محمد وعالی محمد ایک درود کٹھا سارے پار لیے ناظر سان اللہم صلی اللہ محمد میں بلکل مقتصر جی نوکری قبلہ ذاکر اہل بیت جناب حبیب رضا صاحب تشریف لائن بات سونا دی پیش خانی واسطے ایک قصیدہ ایک وین کر کے میمبر پر چڑھ دا سلواتیں نہیں پڑھو جو میں باہر سونے سونی کر کے نیازے سان اللہم سہمان دیو چے لال علی دا آیا ہے سہمان دیو چے لال علی دا آیا ہے سہمان دیو چے لال علی دا آیا ہے یہ میں سکھی سونا ہے سونا جاں ناظر کی ہے بولو بولو سہی ساردار کلندر ملتے لال علی دا آیا ہے سہمان دیو چے لال عل 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 کچھ بندے کٹھے ہو کچھ بندے کٹھے ہو مرشلال سگی شباد کلندر کلائے آکان دن جوان سمجھ نہیں آن دی پرواد کرتا ہے ساڑھے شہر بیٹھائیں جنہ راتو آمن لگ پہ ہے ہر بچہ علی علی کر لگ پہ ہے ہر جوان علی علی کر لگ پہ ہے ہر کارتے علم لہر آمن لگ پہ ہے ہر چاہو کی علم لہر آمن لگ پہ ہے کون ہے تو علم لہر آمن اللہ مرشلال سگی شباد کلندر جھرک دے کے گل گری کر دیں رو بنا بندہ شریر ساری کائنات میری دادی دی جاگی جب اس ملہ گران ہائے گری بندے ڈر گئے باپ پہ چلے گئے دوسرے دن مرشد دادہ سے آبیر سرکارِ حضرتِ بودرہ بہار پہ گرد برد گردائے دم آدم مست کلندر علی دا دم آدم مست کلندر علی دا پہلا نمبر ناس کھایا ایک بندہ کے بعد گندہ علی دا نہ بند کر بڑو صاحبے نے پورا نیا کیا بودرہ بہار نہ مطار ماری بندہ مار گیا بندہ کھنا میری مجبوری ہے اے وے کھو جڑا علی دا ذکر باندھ کر آوے کو بندہ ہوں گا مار گیا کلندر شہنشاہ دہ سینے نہیں لگ سنکار مار گیا کلندر فرمان نے بندہ نہیں ماریا میٹی پایا میٹی پا اندھو بات چاندس بندہ آئے بھاڑے بن دا مار گیا کلندر فرمان نے ساڑھے بندہ نہیں مار دے نئے سرکار بندہ مار گیا کلندر فرمان نے میٹی پوٹوں میٹی پوٹی نے حالت کہری یہی لاحظہ پہلجیڑہ بندہ جھل متار ستا ہاں آہاں ملٹی پھٹکے دیکھے اوپنٹا نے یا کوتا ہاں جی بسم اللہ جی اور ماسٹر کہیں بھین دابیر جے مر ونجے ہائے ہائے تے ملے اجڑی کو اتلا آئے نئی چادر دی او کو ہوش رکھ آنڈ سر بچ مٹیا پائے او نئی چادر دی او کو ہوش رکھ آنڈ سر بچ مٹیا پائے ہمیں سب کبنیا بی بی زینب تو تے جیندہ مر گیا حسن بی رائے مرے ایتی وچھکے دی کئی گھنٹے وچھکا بندے آنڈ دی ماہ آئے جی بسم اللہ مل گئی زہر میرے آقا نو مضمون نہیں ایک وین کرتے ممبر پہ چھڑ دا میرے آقا امام حسن باچہ نو زہر ملی سالہ نو آنڈ جلدی کرو میرے یہاں بہنہ نو سڑو میرے آمبر آمانو سڑو میرے آرے پاس نگاہ نیا دوسائن میں آخری وین کرنے گا میرے یہاں بہنہ نو سڑو میرے آمیرہ نو سڑو میں بہن دے نال کو گل کرنی چاہدہ سارے آنڈ رومن دی آواز میرے پاک امام حسن باچہ پہ سن دن جگردے ٹکڑے کپیچ کپیچ باہر پہ آنڈ دن دیکھ آنڈ حسین بی را ہاریک دے رومن دی آواز میں سن دا پہا میرا آباز کے تھے حضرت امام حسین آنڈ مولا جس وقت دی زینب کل سون تہاڈے کو لائی انہ دے پردے تو پہر دروازے تو بہن کرو لگڑا ہے جلدی کرو میرے آباز کو سڑو میں آباز دی موجود گی ویٹ بہن دنال کو گل کرنی چاہدہ قبلہ پاک امام نے کیڑے کام کیتا ہے امام حسین دا حق شایئے علی دی دی دے ہتھا جہت دیکھے لوگان دن مسموم بی را پس ایک لہرہ تے مہمان کھڑائی بھی سر دے اے پگے سارے آنڈ نبی آدھی رکھے آپ حسین دے سارتے سارتے تو بھین میں سڑا موسنے تے رکھے دید غریب دے گھارتے میں کیوں دی پگنا رول ندر پاوے آپ رولے دارے دارتے قبلہ میرے آکا نے یہاں کلام کیتا قبلہ روپ پرواز ہو گیا این اللہ وینہ اللہ راجہون اے میرے پاک امام دا اپنا مقدر ہے جو وطن دو تے ایک وقت آیا سو براہ نے جنادہ تیار کیتا ہے جنادہ اے پہلے دن چٹے دیں مدینہ دیں گلیاں ویٹ سیدان دا جنادہ آیا ہے مسلمانہ کو اندہ استقبال کیتا ہے گلتی دینا اللہ پاس گھر آئے باتی علی